موسیقی اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جھنگوی اور آپ دیکھ رہیں پروگرام خبر روز کی ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا اور فرمایا گیا ہے لیکن ہمارے ہاں وطن عزیز میں آئے روز جو عام لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں نہ سرکار ہے نہ مندوک ہے ان لوگوں کو سڑکوں پہ بھون دیا جاتا ہے کانکنوں کو ہاتھ باندھ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے پولیس والے سڑک پہ چلتی گاڑیوں میں سے معصوم بچوں کے سامنے اس کے ان بچوں کے والدین کو قتل کر دیتے ہیں دماکوں اور دہشتگردی کا وہ پرانا سلسلہ تو کسی حد تک کم ہوا لیکن ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے ہر کچھ عرصے بعد یہ بیانہ آ جاتا ہے اور وہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ ہر کچھ عرصے بعد ہمارے وطن عزیز کے کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی جگہ پہ من چاہی جگہوں پہ وہ وار کرتے ہیں اور ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے مضمتی بیانات وزراء کی طرف سے گورنرز کی طرف سے اور سرکاری عمایدین کی طرف سے مضمت کے بیانات جاری ہوتے ہیں اور وہ بالکل وہی سائیکلو سٹائل قسم کے بیانات ہیں دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے اور اس طرح کی ایک کہانی حکومتیں گئی آئیں سرکاریں تبدیل ہوئیں وزراء عظم کے چہرے تبدیل ہوئے لیکن یہ سائیکلو سٹائل بیان اپنی جگہ پہ موجود ہے اسلامباد میں بھی ابھی یہ چند دن پہلے انہوں نے ایک نوجوان بچے کو مار ڈالا کشمیر ہائی وے پہ اور پھر یہ سانے ہے مچ اور اس کے خلاف جو رد عمل ہے اور جس پہ ساری یہ گفتگو ہے اور اس سے پہلے سارے کی ساری جو تھی وہ پی ڈی ایم تھی سیاست تھی حکومت تھی ایک دوسرے کے عامنے سامنے تھے لیکن جب سے یہ سانے ہاتھ سامنے آیا اور پھر اس سانے پہ حکومتی رد عمل اور پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی اکیش آیا وزیراعظم آ جائے گا تو آپ کیا فائدہ دیں گے یہ ایک وزیر ظلفی بخاری کا آپ نے بھی دیکھا کلیب میں نے بھی دیکھا وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہلے لاشیں دفنا ہو تو پھر میں آوں گا ورنہ میں نہیں آتا اور وہ لاشیں لے کے نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ انتظار کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حوالے سے بھی اور وزیراعظم کا بھی اور یہ جو احتجاج کا دائرہ ہے کوئٹہ سے لے کے اب پاکستان کے مختلف شہروں میں اسلامباد سمیت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو کیا ایسے وہ فیضاباد پہ آ بیٹھیں جب وہ مٹروے کو بلوک کر دیں یا اور نمائیہ جو جگہ ہیں ان کو بلوک کر دیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کریں تو کیا پھر پولیس ان پہ لاتھی چارج کر سکے گی کیا ان کو اساتذہ کی طرح یا سرکاری ملازمین کی طرح یا عام لوگوں کے احتجاج کی طرح مار پیٹ سکے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ اس پہ اس سے بھی زیادہ رییکٹ کریں گے اور خیر ہونا تو یہ چیزی تھا کہ حکومتی بیانات جو ہیں وہ جلتی پہ پانی کا کام کرتے لیکن یہاں پہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وزیراعظم شاہب ان کا بیان ابھی آپ کو ایک چنک ان کا سنواتے ہیں دکھاتے ہیں جو کہ بہت چل رہا ہے اور سکرینوں پہ بھی موجود ہے اور گفتگووں کا مرکز بھی وہی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر باقی کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آئے چلائیے جی پلے کریں ان کی ایک یہ ڈمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے تو یہ ڈمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے یہ آپ نے سنا جی یہ جو وزیراعظم صاحب نے جو کہا یہ کوئی سامنے اپوزیشن تو ہے نہیں جس کے بارے میں جو مرضی دل کرے آپ کہہ دیں شہزاد اکبر صاحب کہہ دیں باقی سارے کہہ دیں پریس کانفرنسے کریں یہاں تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے لیکن حکومت کو شاید اس معاملے میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے حکومت اور حکومتی جو لوگ ہیں وہ از خود اس کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں نہ جانے انتظار کس بات کا ہے بارہ تاریخ کو تحریک لبیک والوں کا بھی جو الٹی میٹم کی مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے جو ان سے معایدت ہے پایا تھا ابھی وہ جو تو رزوی صاحب تو فوت ہو گئے ان کے بیٹے ہیں اور اگر وہ بھی آ کے بیچ میں شامل ہو گئے تو پھر کنٹرول کیسے کیا جائے گا یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جی حکومت ظاہر ہے سیانے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہر حکومت ہر دفعہ ہی خوار ہوتی ہے تمام تر انٹیلیجنس ریپورٹوں کے باوجود تمام تک تر سیانے میانے لوگوں کو وزیر مشیر رکھنے کے باوجود بھی ہر حکومت کے ساتھ ایسے ہی کچھ حالات ہوتے ہیں جیسے کہ موجودہ ہیں لیکن فیلحال ہم چلتے ہیں جی کوئٹا جہاں نمائندہ روز نیوز ڈاکٹر نظیر درانی صاحب ہمارے ساتھ فان لائن پہ ہیں لیکن اس سے پہلے میں کیا تعریف نہ کرا دوں جو مہمانہ نے گرامی ہمارے ساتھ سکائپ پہ موجود ہیں جناب رزا محمد خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سکائپ پہ جناب اخونزادہ چٹان صاحب جو کے سابق امنے ہیں اور تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور باجوڑ اینجنسی سے تعلق ہے اسلام علیکم سر علیکم السلام تینکیو سر اچھا جی یہ ڈاکٹر نظیر درانی صاحب کی طرف چلتے ہیں تاکہ ان سے ذرا کوئٹا کے حالات اور وہاں کے جو اس وقت معاملات ہیں احتجاج ہے اس پہ ذرا اپ ڈیٹ لے لیں اسلام علیکم ڈاکٹر نظیر صاحب جو علیکم السلام اور رحمت اللہ علیکم سر اپ ڈاکٹر اب ذرا وہاں کے حالات کے بارے میں بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے جی ایسا ہے سب سے پہلے تو میں تمام امانوں کو جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کل کوئٹا میں منفی 11 سینٹی گریڈ جو ہے وہ نکتہ انجمات سے کر ریا تھا اور آج جو ہے منفی 10 پہ یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سڑک بلوک کی ہوئی ہے اور سپیشلی وزیر آزم صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پہ آج بہت سارا غم و غصے کا اظہار کیا گیا جو ہماری خواتین بیٹھی ہیں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بولا کہ اب اگر اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر آزم پاکستان یہاں پہ آئیں گے تو ان کو جھوتوں اور تماتروں سے ہم ان کا استقبال کریں گے تو یہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اس وقت جو ہے سب کے آنٹھ میں خیرہ بنا ہوا ہے اور بلوچستان کو بہت ساری ایکسرنل ایجنسیز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں آمن خراب کرنے کے لیے جس میں میں افغانستان کی بات کروں گا کہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک مدہ پیش آیا ہے کہ افغانستان یہ بول رہا ہے اس میں ہمارے سات بندے جو ہیں شہدہ میں وہ سات بندے ہمارے ہیں جس میں انہوں نے آج نام بھی شائع کر دی ہیں جس میں ایک نام چمن علی ولد نظر یک ہے اور عزیز الرامان ولد محمد حسین علی ہے اسنجان اور محمد حسین انوار علی غلام عباس یہ نام انہوں نے شائع کی ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلق ہے ان کا لہٰذا ان کو افغانستان بیش دیا جائے یہ جو لاشے پڑی ہیں یہ جو ہمارا بلوچستان ہے اور پھر بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے کیا یہ کسی ایسی جگہ پہ واقعہ ہے جو ہائیڈ پارک ہے جہاں جس کا دل چاہے افغانستان سے آجائے جس کا دل چاہے ایران سے آجائے جس کا دل چاہے انڈیا سے آجائے چلتے پھٹتے کہ اچھا چلا جی پاکستان داری چکر لالی یہ کیا مظلم ہماری وہاں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو پولیس ہیں جو ادارے ہیں ان کی آنکھوں کے کہیں سامنے سے آتے ہیں یا ان لوگوں نے کوئی ایسا کوئی ان کے پاس کوئی چراغ رگڑتے ہیں اور یہ غائب ہو جاتے ہیں اور غائب ہو کے پہنچ جاتے ہیں بلوچستان میں دیکھیں ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ تین بورڈر ہمارے پاس لگتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ہمارا جو ایک بورڈر ایران کے ساتھ ہمارے دو بورڈر لگتے ہیں دو بارڈر بلکہ تین بارڈر ہمارے افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں یہاں پہ ایسا ہے کہ یہ قبائلی نظام یہاں پہ بہت ہے پتھان بلوچ اور ازارہ جو یہاں پہ ٹرائبل لوگ ہیں یہ بہت زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ چمن کا جو ایریا ہے یا ہمارا جو بولدک کا ایریا ہے بولدک کو ٹیچ کرتا ہے چمن کے ساتھ تو یہ ایریاز بہت سے ایسے ہیں جس میں پاکستانیوں کی زمین جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ہے اور افغانیوں کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی کنیکٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ تھوڑا سا قبائلی نظام ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ روک دوک کوئی خاص طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ہوتی ہے بلکہ یہ بھی درہ سن لیجئے ذرہ سوال سن لیں تاکہ اس کے بعد اگلی بات ہو جائے کہ یہ جو پاکستان نے وہاں پہ لگائی ہے غالباً دو ہزار کلومیٹر سے شاید زیادہ ہے اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا وہ جو بار لگائی ہے تو کیا اس سے اچک کے آ جاتے ہیں اس کے نیچے سے آ جاتے ہیں کازے آ جاتے ہیں لوگ سر بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے بار لگائی تھی وہاں پہ مقامی لوگوں نے وہ بار اپنی گاڑیوں سے جو ہے وہ رسیہ ڈال کے اور بار کو کنچ کے گاڑیوں سے نکال دیا اکھار پینک دیا بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بار لگے ہوئے لیکن انہوں نے وہ بار توڑ دیا ہیں اور ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ اب تک بار ہے لیکن وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ کھڑے کھوٹ کے نیچے سے بار کے نیچے سے بھی نکل کے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ہماری جو ایف سی کے ایک نوجوان ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے جو بار انہوں نے لگائی ہوئے بہت سارا ایریہ ابھی بھی انہوں نے بار کا اکھار دیا ہے چاہے وہ ایران کا بارڈر ہو چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو اچھے یہ دوسری بات ہوتا ہے تقریباً ایسے سمجھ دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار انہوں نے لگائی تھی اس میں تقریباً کوئی 20% بار تو دوبارہ سے اکھار دی گئی ہے اچھے چلیں چلیں اور پھر دوبارہ جو ہمارے افغانستان کا بارڈر ہے وہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ویزاز پہ بھی آتے ہیں اور ویزاز کے بغیر بھی بہت سے لوگوں کو آنے جانے دیا جاتا ہے ابھی تو بارڈر کو بند کر دیا ہے لیکن یہاں پہ کاروبار کا نظام جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کاروبار نہیں ہے یہاں پہ کاروبار یا تو پٹرول ایرانی پٹرول کا کاروبار ہے ایرانی پٹرول کیلئے لوگ جو ہیں وہ باہر دکھل آتے ہیں اور وہ جل سے جلوس کرنے لگ جاتے ہیں اگر ایرانی پٹرول کو بند کر دیا جاتا ہے یا یہاں پہ اگر ہم بولدک کے بارڈر کو چمن کے بارڈر کو بند کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا جس میں کوئی چار بندے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو اس میں اس کے بعد انہوں نے پھر لیویس فورس کے حوالے کر دیا تھا یہ ایریا جو ہمارا مقامی ایک فورس ہے پہلے ایف سی بلوچستان کے حوالے کیا تھا ابھی ہماری ایک مقامی فورس ہے لیویس فورس لیویس فورس بلوچستان تو ان کے حوالے کیا ہوا ہے یہ مطلب رکنے والا کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ افغانستان بورڈر سے ٹچ کرتا ہے یا ایران بورڈر سے ٹچ کرتا ہے اگر ان کو روکا جائے تو وہ لوگ دوبارہ سے جلسے جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہزارہ ان کا موڈ مزاج اور ملکہ ان کے ارادے کیا ہیں کب تک بیٹھے رہیں گے کتنے دن تک کتنے کرسے تک دیکھیں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہمارے ہزارہ عبدالعادری ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں پچھلی مرتبہ بھی اس طرح کا ایک واقعہ پچھلے سال پیش آیا تھا تو انہوں نے دیمانڈ کی تھی کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے اس طرح موسم تھوڑا سا بہتر تھا ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک باجوا صاحب جو ہمارے چیف آفارنی سٹاف پاکستان ہے نہیں آپ کا کیا ہے آپ کا جی جی تو وہ وہاں پہ بہت دن بیٹھے رہے پھر چیف آفارنی سٹاف آئے اس کے بعد انہوں نے اپنا درنا ختم کیا تھا اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا غالباً وہ تقریباً دوہزار گیارہ یا دوہزار دس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی بہت سردی تھی جس میں تقریباً ان کے کوئی اکاسی بندے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے فیمیلز اور میل نے وہ ہمارا ایک علمدار روڈ کا ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے لاشے لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہیں پہ بیٹھے رہے تقریباً کوئی اچیس دن لگ بگ غالباً مجھے ابھی چیچ سے آتنی پڑ رہا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کے مطالبات مانے گئے تب یہ وہاں سے اٹھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تجفیم کی تھی تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ان میں بہت زیادہ غصے کا شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی عمران خان صاحب آئیں گے جو ہمارے وزیر آزم پاکستان ہے ان کا استقبال ہم جھوٹوں اور تماتروں سے کریں گے بلکہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی چل رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ پہلے آپ لوگ لاشے دفنہ ہیں آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں لاشوں کے اوپر تو یہ بھی بہت بڑا ان کے لیے چیلنج بن گیا ہے تو ابھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ گھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جبکہ خالق ازارہ جو ان کے اپنے جو ہے وہ ایم پی اے ہیں اس وقت کھیل کے وزیر بھی ہیں وزیر کھیل ہیں بلوچستان کے تو انہوں نے شروع شروع میں جب پہلے دن یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ بات کی تھی وہ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں ایش ڈی پی ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ پہلے دن ان لوگوں نے بہت سارے جو آجی اس پہ بات ہوئی ہے اس پہ بات ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے سیاست چمکانے کیلئے کچھ غیر ملکی ہاتھ جو ہے وہ اس میں سرگرم ہے اور وہ ان کو نہیں جانے دے رہے دوبارہ انہوں نے یہ درنا دے دیا اور اس کے بعد جو ہے لاشے لے کے بیٹھ گئے اور یہ ابھی یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر عبران خان صاحب نہیں آئیں گے تو ہم یہ لاشیں کبھی بھی نہیں اٹھائیں شہر لیں بہت شکریہ جناب ڈاکٹر نظیر دورانی صاحب آپ کا جی رضا محمد خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے وطن عزیز میں کیا ہمارے ہاں جو جب کہ بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو کوئی اسسسٹنٹ کمیشنر کوئی ڈیپٹی کمیشنر کوئی امنے ایم پی اے جو حکومتی ہوتا ہے یا کوئی وزیر ہے یا پرائم منسٹر گورنر وزراء اللہ وہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ غائب ہو جاتے ہیں بلکہ اس طرح کے کسی معاہدے پہ عمل درامد بارے سوچتے تک نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم آئے یقین دہانی کرا ہے نوٹیفیکیشن ساتھ لائے ورنہ ہم نہیں مانتے اور اسی طرح ہم بیٹھے رہیں گے کیا فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا کہوں گا کہ اس واقعہ کا اور اس سے پہلے بھی ایف سی کے جوانوں کے پوسٹ کے اوپر حبلہ ہوا تھا دو آفتے پہلے ان کی بھی بہت ساری کیلیوٹیز ہوئی تھی تو اس طرح کے واقعات کے اوپر برقان میں تمام پاکستانیز کو دلی رنج اور قام ہے اور ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ چاہے وہ مرکزی لیول پہ ہو چاہے سبائی لیول کی اوپر ہو چاہے وہ فوج یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول پہ ہو اس بات کا سراغ ضرور لگائے جائے گا کہ ان میں کون سے لوگ کون سے دہشتگرد اس میں بنوست ہیں ان دہشتگردوں کے جو سہولتکار ہیں یا ان کے جو مالی مددکار ہیں وہ کون لوگ ہیں آیا وہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے یا پاکستان کی کسی اور سوبے سے ہے یا ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے یا وہ را کے ایجنس ہیں تو اس کے اوپر میرے خیال میں کام پہلے سے شروع ہے اور اس کا ضرور جو ہے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ تو پہلے بات ہے خود میرے خیال میں سیکیورٹی آرڈٹ کا چیز بلوچستان نے خود ذکر کیا ہے کہ مادنیات کے جو ہمارے لخائر ہیں بلوچستان میں جس میں یہ کولک کا آہ ذخیرہ ہے سب سے بڑا ہے اس کی جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پہلے بھی اس طرح کے اس کی اوپر حملے ہوئے ہیں اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو میرے خیال میں اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے یہ لائن آرڈر اسینشلی جو ہے یہ ایک پروونشل سبجٹ ہے ایٹین ترمنمنٹ کے بعد لیکن اس میں فیڈریشن کی رسپانسیو بریٹیز بھی آتی ہے اور اس میں جو ہماری انٹیلیجنس آف سیکیورٹیز ایجنسیز ہیں چاہے ایف سی بلوچستان ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تو سب نے مل کر اس کا مداواہ کرنا ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہمارا بنا تھا اس کے اوپر جو کام تھا اس کی رفتار کچھ مجھے سست ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کو دوبارہ ری اپریس کرنا پڑے گا اور جو ہمارے کاؤنٹر ٹرریزم کے ایفرٹس ہیں ان کو جو ہے زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیکھیں یہ ایک ہائیبرڈ وارکہ ایک حصہ ہے خصوصاً بلوچستان میں جتنے حملے ہو رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس کے علماء کے اوپر ہو رہے ہیں اس کا تو انڈیون پرائیم منسٹر نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ اس طرح کے حملوں کو جو ہے کوئی سپورٹ کرتے ہیں ہم نے جو ہے بہت سارے دوزیون پرنٹ لیشنل پرنٹر کوئیٹ کیے ہیں یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی فینسنگ کی تو برقسمتی سے جو بلوچستان کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کا اس کے ساتھ سینسنگ ابھی مکمل نہیں ہے اس کو اس کی اوپر کام ہو رہا ہے اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے لیکن اس کو اس بارڈر کو حکومت افغانستان تسلیم نہیں کرتی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو یہ ایک بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جب تک یہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرے گا گارمنٹ آف افغانستان تو اس طرح کے دہشتگرد جو ہے وہ افغانستان سے آتے رہیں گے صحیح ہو گیا اس کے علاوہ کہاں پہ جو مہاجرین ہیں انڈیا نے ماضی میں بھی ان کو استعمال کیا ہے ابھی بھی میرے خیال نے ان کو استعمال کیا ہے آئیسیس یا دائیش جس نے اس حملے کی ضرمداری طبول کی ہے وہ تو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے وہاں پہ بارہ کانسلیٹس ہیں وہاں سے ان کو مالی امداد مل رہی ہے ساری دنیا کو معلوم ہے ہم نے نیٹو آئیسیس کے افسران کو بتایا ہے وائیسی میں بھی ہم نے بتایا ہے پرائیم منسٹر نے خود کریا ہے ٹھیک ملکو ٹھیک ہے ہم نے بتا دیا اور انہوں نے سن لیا اور حملے جاری ہیں اور جب بھی حملہ ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھارت نے حملہ کر آیا اور بھائی وہ انہوں نے کوئی ٹوپیاں پہن رکھی ہیں رضا محمد خان صاحب لیکن چلتے ہیں محترم خونزادہ چٹان صاحب کی طرف مجھے جواب دینے دیں اس بات کا مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ اس کے اوپر جو ہمارے جس طرح بتایا گیا پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اس کے اوپر ایک ہماری ایک ڈیفنسیو رسپانس نہیں ہے جو کہ میں نے بتایا کہ نیچنل ایکشن پلانز کتر ہونا چاہیے یہاں ہماری بڑی ڈیفکلٹیز ہیں یہاں پہ بلوچستان میں بہت سارے افغان مہاجرین ہیں جن کو وہاں پہ بلوچستان کے لوکل لیڈر گنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ جو فینسنگ کا معاملہ ہے اس کو بھی بلوچستان کے بہت سارے لیڈر گو یہ نہیں چاہتے کہ فینسنگ ہو کامیٹ آفغانستان اس کو جو ہے اپوز کر رہی ہے تو را کے ایجنز نے سی پیک کے ایجنز بلوچستان کو تارگٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں تو یہ صرف چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جی پولیس جائے اور پولیس جو ہے کسی کو حفاظت مہویہ کرے اس میں کامیٹ لیول کے اوپر پروونشل پروونشل لیول کے اوپر بہت سارے افغانستان ہو رہے ہیں اس میں مزید گنجائش ہے بروک کرنے کی صحیح ہو گیا اخونزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں تاکہ اخونزادہ صاحب کیا یہ بس جو بھی دنیا میں کوئی گھومتا پھرتا آئے وہ بلوچستان میں داخل ہو جائے گا پاکستان کے مختلف حصوں میں داخل ہو جائے گا یہاں پہ کسی کو مارے گا قتل کرے گا دماغہ کرے گا اور ہم کہیں گے جی اس میں انڈیا ملوث ہے اس میں عالمی طاقتیں ہیں ہنود یہود اسرائیل اور اس کے بعد سو جائیں گے بھنگ پی کے یہ کب تک ہوتا رہے گا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ساری محذب دنیا میں جب انسان جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ریاست ایک ہے عوام کچھ ریاست کے عوام پہ حقوق ہے اور کچھ عوام کے ریاست پہ حقوق ہے عوام کے جو ریاست پہ حقوق ہے اس پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو امن و امان دے دی اس کی جان اور مال کو اس کو امن و امان میں رکھیں یہ سب سے پہلا ریاست کا حق ہے اب یہ کہنا کہ یہ انڈیا سے آگئی امریکہ سے آگئی جاپان سے آگئی کہاں سے آگئی کہاں سے نہیں آئے اس کو پکڑنا اس کو مارنا ان سے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا یہ ریاست کا سب سے اولین پرز ہے دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کیلئے کہ ہم یہ دشتگردی جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے کچھ ڈکٹیٹروں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے جو اپنے آپ پر یہ جنگ مسلط کیا ہے کسی اور لوگوں کے نیریٹیو کو پائے تک میل تک پہنچانے کیلئے اس کو ہم کس طرح ختم کریں گے تو میں رضا محمد صاحب کے بعد بہت سارے باتوں میں سے اس ایک بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لئے ہم نے ایک پلین بنایا تھا جس کا نام تھا نیشنل ایکشنل پلین کہ اس پہ عمل درامت کر کے اور یہ ہم نے متفقہ طور پہ بنایا تھا اس میں سیاسدان بیروکریرز ہماری اسٹیبلیشمنٹ سارے ملکی ہم نے اس کے خاتمی کیلئے یہ نیشنل ایکشنل پلین بنایا تھا کہ اس کی ذریعے ہم اس دہشتگردی کو ختم کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ کتنا عمل درامت ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے اور کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پہ عمل درامت تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کچھ چیزی ایسے ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خارجہ پالیسی کے لئے ہے یہ ہمارے درونی پالیسی کے لئے بہت ضروری ہے اور سب سے جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہو سب سے اہم بات دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک سی ایسی ترگیت ہے ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام بہت احسن طریقے سے کر سکتا ہے انجینئر انجینئرنگ کا کام بہت احسن طریقے سے کر سکتا ہے اس کام کے لئے کہ کس کا کیا کام ہے اور کون سا کام کرے گا اس کے لئے محضب دنیا میں ایک دستاویز بن جاتا ہے جو مذہبی کتاب کے بعد اس کو سب سے مقدس دستاویز سمجھا جاتا ہے آئین اور اس جو جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست اور عوام کی درمیان جی اور اس کا نام ہے آئین اور دستور کہ اس آئین اور دستور میں لکھا ہے کہ کون سے ادارے کا کون سا کام ہے اور کس ادارے کا کون سا اختیارات ہے آپ اگر جس لوگوں کو آپ نے دفاع پہ لگائے وہ بیزنس پہ آ جائے وہ ڈرامے بنائے گانے بنائے پارٹیوں کو توڑے پارٹیوں کو جوڑے کسی کو آگے کرے کسی کو پینچی کرے کبھی سینٹ کا الیکشن جیتے کبھی اس کا الیکشن ہارے اگر سیاستدان جا کے کوئی اور کام کرے صحابی ڈاکٹر کا تو معاشرے کا وہی بگارہ معاشرے میں آ جاتا ہے جو آج ہماری ملک میں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہر چیز درست کرے اپنا دفاع کو درست کرے اپنا خارج پالسی کو درست کرے اپنے بیزنس کو درست کرے اپنی سیاست کو درست کرے اپنے عدلیہ کو درست کرے اس کے لیے ضروری یہ ہوگا جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے جو جس کی اختیارات ہے وہ اپنا اختیارات استعمال کرے یعنی آپ اگر مجھے اجازت نہیں ہے چار دفعہ آپ اقتدار میں آئے تو آپ سے تو ٹھیک نہیں ہوا یہ آئین قانون اور یہ سارا کچھ یہ ایسا ہی سوال ہے ہم نے آپ کو پتے کہ آئین بنایا بھی ہم نے ہے اور اس آئین کے رکھوالی کے لیے لیکن میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں چھیک ہو گیا میں اس مسئلے میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہوں اس میں ایک بات میری سمجھ سے بالاتر ہے جب سے کوئٹا واقع ہوا ہے تب سے مسلسل پر کیا ہے کہ ہر شامیان یہ آپ کے ساتھ جو ٹاک شو ہو رہے یہ میرا تیسرا ٹاک شو ہے اس طرح ہر روز ہمارے دو دو تین تین ٹاک شو ہوتے ہیں ایک بات میری سمجھ سے بالاتر ہے اور ابھی تک کسی نے نہ مجھے سمجھایا نہ پورے قوم کو سمجھایا کہ آخر قام صاحب کو میں مسئلہ کیا اگر وہاں کے لوگوں کا مدعوہ ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ وزیراعظم آکے اور ہم اس کو اپنا پریاد سامنے رکھے اور اس کو کہے کہ ہمارے جو جس نے ہمیں لقصان پوچھا ہے اس کو قانون کے کٹیرے میں لائے اور اندہ کی لئے یقینے کرے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوگا ہمارے وزیراعظم کے بغیر کسی سے تسلیم نہیں ہوتی ہے تو میرے سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ آخر جناب وزیراعظم صاحب کو کوئٹا جانے میں کیا اس طرح کا مسئلہ ہے یہ ہمیں نپکیائی جی کسی بندے نے بتایا روز اس کے یہ جو کرائی کے سپوکسمن ہیں آ جاتے اٹھنیوی پر پیٹھتے جو اقصہ ہے کہ ایک بندہ تھا وہ دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ میں بہت غریب ہوں مجھے کچھ پیسے دے دے تو ایسے میں زلزل آ گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر پیسے نہیں دیتے تو دکھی تو نہیں دو بھائیہ جر آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تو خدا رہا اس طرح کی بیانات زہریلے بیانات نہ دیں جس طرح کہ آپ کی یہ کرائی کے مشیر دے رہی ہیں جس طرح کہ آپ کی غیر منتخب وزراء دے رہی ہیں جس طرح کہ آج اپنی تقریر میں کہا اچھا اس میں اس میں آپ کی بات بہت ٹھیک ہے بہت امدہ ہے اخونزادہ صاحب تو جو آپ نے سوال اٹھایا اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رقیہ حاشمی صاحبہ جو کہ سابق سبائی وزیر ہیں بلچستان کی اور خود ان کا اپنا تعلق بھی ہزارہ برادری سے ہیں محترمہ کو میں خوش آمدید کہوں گا السلام علیکم محترمہ رقیہ حاشمی صاحبہ موالیکم السلام بہت بہت شکریہ جنگوی صاحب آپ نے ایک غمزدہ بہن کو ماں کو آج پرگرام میں لے کر آئے ہیں سب سے پہلے آپ کے پرگرام کے توسط پہ میں اپنے غم کا تازیت کا اظہار کرتی ہوں کہ اس وقت مائنس نائن ایک ڈگریز میں ہماری عورتیں ہماری بہنیں ہماری مائیں سخت شردی میں اپنے شہداء کی لاشیں اپنے وارثوں کی لاشیں جو کسی کو بلیک میل نہیں کرتے کہ روزگار کی تلاش میں کانپنی کے ہزار وار فٹ نیچے جا کے دو وقت کی روپی کمانٹ پلانے والوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے اس میں میں بھی ایک ہزارہ قوم کے بیٹی ہوں ماں ہوں تکلیف کا مجھے اندازہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں یہاں اس وقت میں آپ سے گفتگو میں پہلے سنی میں اتنا بتاتی چلوں کہ جنرل مونسا ہماری ٹرائپ کے کیگا فارمی سطاف پاکستان کی پہلے سٹینٹی کمانڈر تو ہماری تو کشناخت ہے ہم کوئی بوزدل قوم نہیں ہے اگر ہمارا ایک سپائی سے جنرل پاکستان کی سوچ میں کمانڈ کر سکتا ہے مغربی پاکستان گوونر بن سکتا ہے روشتان گوونر بن سکتا ہے تو کیا ہم معاشی اپنا حق مانگتے ہیں برابری کے بنیاد پر ہمیں سلوک کیا جانا چاہیے ہم پاکستان کے شہری ہیں ینگوی صاحب ہمارے اقوام ہمارے ادارے میں ہمارے نوجوان بچیاں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پاکستان کے تمام اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں ہم بنیادی برابری کا حق مانگتے ہیں اور یہ جو اس وقت ہم دو علاقے میں بیٹھے ہیں مریعباد بروری میں ہمارے پاس پڑے لکھے لوگوں کی بہتاب ہے نہ نوکریاں ہیں نہ جابز ہیں یہ رونا دھونا تو ہم کے لوگ پرکے رہتے ہیں لیکن اس وقت درست یہ سب سے تکلیف بات ہے ہماری قوم کی میں نے اگر ایک خواہش کا ادار کیا ہے ایک ملک کا وزیراعظم وہ سرپرست سے آلہ ہوتا ہے صرف انہوں نے آنا ہے ہماری گزاری سے آئیں اور ہمارے دادرسی کریں ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ کمپنسیشن مانگتے ہیں نہ اس حمدردی کے ایک صرف آ کے دکھا دیں کہ ملک کا صبرہ ہمارے غم میں شریک ہے اچھا محترمہ محترمہ انہوں نے تو بتا دیا کہ جب تک آپ لاشیں دفنائیں گے نہیں تو میں نے نہیں آنا تو اب کیا لائے عمل ہیں یہ دیکھیں نا یہ بڑا میس ہینڈل ہو گیا شروع سے اس وقت پہ اگر اس وقت ہماری قوم میں خود ایک جذبہ دے بیٹھئی ہوں یہ اس وقت وزیراعظم کو خدا ون دکریم اور رتبہ دیا ہے دوزار تیرہ کا مجھے یاد دے کہ میں نے اور عمران صاحب نے کچھے جہاد میں سفر کیا میں صبحی وزید تھی اس وقت یہی دھرنہ دوزار تیرہ تھا یہ میرے ساتھ تشریف لائے تھے وہاں میری انتہ جہاد میں بات ہوئی کہ میں اظہار حجیتی کے لئے جا رہا ہوں آپ کے پروڑیم کے توسط سے میں اپنے اس وقت کے ریڈر امیان خان سے گزارش کرتوں کہ میں وہی خاتون ہوں جب آپ ہمارے لئے ہمارے قوم کے لئے تب وہ اپوزیشن میں تھے وزیراعظم نہیں تھے اپوزیشن کا آ رہے تھے ہم جردی کرنا اب خدا ون دکریم نے آپ کو موقع دیا ہے خدا ون دکریم نے آپ کو عزت دیا ہے یہ یہ شرائط رکھنا میں سمجھ تھی فقط آپ کے یہ اچھا شبون نہیں ہے آپ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ دفنا کتاب آئیں یہ ابھی ان خاندانوں سے کیا آپ لینا کیا گلہ کرنا کیا شرائط رکھ رہی ہیں اب ابھی جہازوں کی نہیں ہے آپ اکھے رہا جائیں ہم آپ کو تحفظ لیں ہم کوئی وزیراعظم نہیں آتے اور لاشوں کو کب تک نہیں دفنائیں گے کتنے دن تک پچھلی دفعہ شاید بیس دن اکیس دن تک رہا تھا یہ معاملہ تو اس دفعہ کتنے عرصے تک رہے گا ابھی تو چھے دن ہوگے اس پر کیونکہ یہ مطلب جتنی دن ضائع ہوتے جاتے ہیں تک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اب تو ہر ایک زبان پر ہے کہ ہم جب تک وزیراعظم تک نہیں لائیں گے ہمارے سر کفل مان جائیں ہم یہاں اٹھ کر نہیں جائیں گے اب اس وقت یہ کسی کیا وہ نہیں ہے اب وزیراعظم خدا نے کو ایک رتبہ بھی ہے پر وزیراعظم کو ہی کیوں بلانا چاہتے ہیں وہاں وزیراعظم ہے گورنر ہے وزراء ہیں وفاقی وزراء اور مشیری یہاں سے گئے ہیں انہوں نے یقین دہان نہیں کرائی ہے کیا وزیراعظم کیا کرے گا وہاں پہ جا کے اس سے کیا چاہتے ہیں وہ گورنر سے وزراء سے بہت بڑے ہیسیت ہے وہ ملک کے بادشاہ ہیں اگر ایک غریب ایک بیوہ زخم خوردہ یتیم لاشو ان کے ساتھ اپنے وزیراعظم کا حضر و ملکت پاکستان خدا داپ کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے برمیان میں ہے اس میں برائیت ہی بات ہے اس میں کوئی ایسی شک کشوے کی بات نہیں ہو نہیں اس وقت ان چیزوں کو سر پہ مرحم رکھ چاہیے اس وقت ان کو آ جانا چاہیے میں ابھی بہ گزارش کرتی بہ خدا سے بچوں کی طرح زید نہ کریں یہ دفنانا یہ تر پردیس ہو جائے گا نہیں وہ وزیراعظم ہیں وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کی طرح زید نہ کریں نہیں کہنا ہی چاہتے ہیں ہم تر بچے ہیں ہم جس کرے وہ آ جائیں ٹھیک ہو گیا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہم ہم تو جس کریں گے نا کہ وہ آئیں ہماری بیادر کریں ملہ صرف وزیراعظم کا آنہ خافی ہے وہ آ جائیں اور آ کے وہاں پہ لوگوں کو تسلی دے دیں اور بس ہماری یہی دیمانٹ ہے ہم نے اور کچھ نہیں مانگا ہے ہم مطالبات کی ہیں پھر آئیں ہمارے درمیان بیٹھیں شہید کی بیٹیاں بیویاں پوری کمیونٹی کچھ کے ساتھ بیٹھی ہیں اور ایک وزیراعظم انتظار کر رہی ہے اپنے درمیان میں کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکل صحیح دکھ کا مدعوی کرنے کے لیے وزیراعظم شاہب آئیں بلکل ٹھیک ہو گیا محترمہ آپ ہمارے ساتھ رہے جو مہمانہ نے مکرم ہیں رضا محمد خان صاحب یہ جو اگر وزیراعظم چلے جائیں جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ان دہشتگردی کی وارداتوں میں اور ان قتل کی وارداتوں میں اور یہ ساری تخریب کاری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ بھی ہمیں بتا دیں چونکہ سرکار بھی یہ کہتی رہتی ہے لیکن کبھی کسی کا نام لے کے پکڑ کے اس کو قانون کے حوالے کر کے اس کو تختہ دار پہ تو لٹکایا نہیں گیا قانون ی طریقے سے کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے لیکن ذرا تھوڑی چی مہربانی کر کے ہماری یہ رہنمائی کر دیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے نظر میں دیکھیں مسئلے نہ ہی یہ دوسری طرف سے اور اس کو افہام تفہیم کے ساتھ اس کو سالف کرنا چاہیے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے آپ کو یاد ہے کہ اکارہ فارمز کا کیس تھا تو میں وہاں پہ اکارے میں ہوتا تھا اور وہاں پہ بھی ذرا سی بات پہ اگر اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی تھی ٹرافک نہیں چلتی تھی اور خود انہوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی تو میرے خیال میں اس چیز کو پرولانگ کرنا مناسب نہیں ہے اور مناسب ٹائم کے اوپر اگر پرائم منسل صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ ضرور آئیں گے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس طرف انٹیر منسل نے بھی کہا کہ وہ ضرور آئیں گے جو چیف منسل ہے انہوں نے کچھ دیسٹرن ریاکشن پہلے ہی لے لیے تھے جو کہ پولیس اور جو دیسٹرن کے لوگ کے انہوں نے اشک دیکھئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ مسئل کی معاملہ جو ہے یہ افغانستان میں بھی ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے ایلیتشی کے خلاف آئیسس والے حملے کرتے رہتے ہیں وہاں بھی انہوں نے حملے کی ہیں یہاں بھی لگا تار یہ پہلا حملہ نہیں ہے سولہ سو لوگ جو ہے نا جی وہ آ قتل کیے گئے سولہ سو لوگ جہاں بلکل اور دیکھیں اب یہ جو بات ہوئی ہے کہ اس میں افغانستان کے لوگ بھی آئے ہیں اور ان کی بھی یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں تو یہ بلکل اس کو میرے خال میں جیئی بننی چاہیے اور اس میں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ آپ نے خود جس طرح کہ بھئی یہ لوگ افغانستان سے اگر مہاجرین تھے اگر مہاجرین تھے تو کتا سیاد پہ رہے تھے اور پوری انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اور اس کا آئندہ کیلئے تداری کیسے کیا جائے ٹھیک ہو گیا یعنی یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا حل اور علاج اس طرح کر ممکن ہو سکتا ہے یہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے چونکہ یہ جس طرح ایشو پھیلتا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں اگر یہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حکومت تو بلکل مفلوج ہو کے رہ جائے گی اور یہ سارا کچھ اور اگر تی لپی بھی تیریک لبیک والے بھی ساتھ شامل ہو گئے تو یہ تو معاملات سیاسی معاملات بہت پیچھے چلے جائیں گے یہ تو ایک اور ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک اور دوسری بات یہ کہ اس کو یہ حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے میں اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ تو حیران اور پریشان ہے کہ ہماری اوپر بٹھایا ہے اور اس کو حکومت میں لائیا ہے ایک اس طریقے سے حکومت کو چلا رہی ہے اگر میں میں نے آپ سے پہلی ذکر کیا کہ میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ آخر کیوں حضر اعظم کوئٹا میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ایک تو یہ بات بات حل کی طرف آئیے حل بتائیے حل کیا ہے اس سارے ایشو کا جی آپ یہ پورا دیشتگردی کا پوچھ رہی یا موجودہ مسئلے کا پوچھ موجودہ مسئلے کا جو پھیلتی جا رہی ہے احتجاج اور موجودہ مسئلے کا بہت شارٹ لی حل ہے وہ مخترم آئی تھی میڈم آئی تھی انہوں نے آپ بتا دیا کہ ہمارا کوئی کمپنسیشن کا مطالبہ نہیں ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سربرا آکے اور ہمیں تسلی دے دی تو آپ اگر یہ کام بھی ان سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں چاہتے یہ کیوں وہاں پہ جانا نہیں چاہتے اور اوپر سے یہ جو بیانات دیتے ہیں شیخ رشید کی بیانات آگئیں پھر کبینہ کے میٹنگ میں شیخ رشید نے جس طرح زبان استعمال کیا ان شہدہ کے اور ان کے ورس کے مطالعہ قانون نے جو طبعا استعمال کیا کیابنٹ کے اندر تو میں میں ہو گیا پھر تقریبا بات حد تفائی تک پونچ گئی ورڈانی پھر اس کو اس کا جواب دیا تو میں نہیں سمجھتا ہو کہ یہ کس طرح کی لوگ ہے کس طرح کی حکومت کو چلا تھے حکومت کا تو کام یہ ہے کہ وہ جا کے اپنی لوگوں کو تسلی دے دیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کہ رضا صاحب نے کہ میں اس کے ساتھ ہنڈرڈ پرس انگری کرتا ہوں کہ ہمارے بلک میں را خواہد اور مسعال بہت ترسی سے بہت لوگوں کا خواہش ہے کہ پاکستان بھی یوکرین کی طرح اپنے اٹمی احساس اٹھا کی کسی کے حوالے کر دے اور یہ ملک کو ایک ناکام سکرٹ ثابت کر دے لیکن اگر آپ کے ملک میں ایسے حالات ہے تو آپ اپنی لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے کیا یہ لرائے آپ اپریشن سے جیت سکتے یہ آپ بمباری سے جیت سکتے یہ آپ لوگوں کے مائنڈ سٹ سے جیت سکتے آپ کے لوگوں میں جو احساسی محرومی آئے اس احساسی محرومی کو ختم کرے کیونکہ اگر انڈیا ہے تو انڈیا یہاں پہ خود آکی اپریشن محرومی سے پائدہ ہوتاتے ہیں اور آپ کی خلاف استعمال کرتے تو آپ کیوں اپنے لوگ کو دینا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایک رات اگر کوئی انسان ہے تو وہ سوچے کہ ایک رات اس کے پیاروں کا لاش اس کے گھر پر 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 خاندان پر گاؤں کس قرب میں ہوتے یہ پہ دس دس لاش ہیں اور یہ پانچ ہوا سات وا ایک ہفتہ ہو گیا اوپر سے آہ سردی ہیں ات کہاں ان لوگوں کو خدا کا خون نہیں ہے میں تو حیران ہوئے کس طرح کے لوگ ہیں اس کو کس طرح کا حضاب کنین آئے گا ان کی جگہ آپ ہوتے تو چلے جاتے اگر امران خان کی جگہ آپ وزیرا عظم ہوتے ہی آپ کی حکومت ہوتی تو آپ خود فورا چلے جاتے یا آپ بھی اسی طرح دائم آگے بیچے میں کوئی بات ہم شہدوں کے وارث سے خود خاندان کے لاش اٹھائے دشتگردی کے لڑائی میں ہمارے خاندان کے لوگ شہد ہوئے میرا جو قبیل سلرزی قبیلہ رضا صاحب کو شاید پت ہوگا سب سے پہلا نشکر ہم نے بنایا تھا پاکستان میں جو شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ جاتے تے اور لڑتے تے میرے قبیلے کی تین سو سے زیادہ قبائلی مشہران عام لوگ ان کا ہوئی ہے ہمیں شہیدوں کا احساس ہے اگر ہماری پارک کا حکومت ہوتا تو اور ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا تو سب سے پہلا ہمار وزیر جاتا چلے جاتے آپ محترمہ رکیہ حاشمی صاحبہ دو چیزیں پرگرام کے بالکل اختتام ہے دو چیزیں ہیں کیا یہ معاملہ مس بس اس پہ مختصر بتائیے گا تا کہ ہمارے پرگرام کا پھر اختتام پذیر ہونے جاتی آپ کا پہلا سوال ہے اسے کہ ہاں تھوڑا سن سینڈل ہوا اس میں میں اتفاق کرتی ہوں دیل ہوگی سینڈل ہوا کہ میں مانتی ہوں اگر بروقت کچھ ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہیں آتی لیکن پورا پاکستان لپیٹ میں نہیں آتا اب اس کا ایک حال بار بار لوائی گزارش کرتے ہیں کہ عمران خان سا بزیر پاکستان دادرسی کے لئے پہنچ ہم ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ آتے ہیں تو ہم سنا دیں گے ایک ہماری خواہش ہے ان کی آنے کی تقسیم کی کوئیش ہم کرنا چاہتے ہیں اس سوالی حکومت بھی لگی ہوئی ہے ہزارہ قومی جزہ میں خود مہذر ہوں ہم لگے ہیں تمام ہزارہ قومی ادارے جو اس وقت حکومت میں ہیں حکومت میں بار ہیں سب لگے میں جسی جنگی تک شہدار کی تقسیم کی جائے اور ان کو اللہ کے سپوط کر جائے ایک حل وہ علاوہ ایک چین چاہتے ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ پر رسائز ہو گیا ہے جو بھی آپ سمجھ میں ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب لہذا یقین ہوجائے تاک شہدار کو تقسیم کر جائیں اس کا سمپل پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کے لوگوں ہر ایک شہر میں آپ کو بچانے کی بیان خان صاحب ایک قدم آگے بڑھائیں ہماری قوم سو قدم آگے اس حد بڑھے جی چلیں یہ تو بہت امدہ بات ہے لیکن معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں ہے کہ وزیراعظم کے جائے بغیر معاملات یہ نہیں ہونے لگے اچھا جی مجھے ابھی چکے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے اور مہمانہ نے گرامی جو گفتگو کی جو انہوں نے تجاویز دیں ان کے لئے فردن فردن محترمہ رکیہ حاشمی صاحبہ آپ کا آپ کی گفتگو کا آپ کا روست نیوز کے ساتھ رہنے کا اور تجویز کا بہت شکریہ جناب خونزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تجویز بھی دی اور رضی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی روست نیوز کو اور کے جو ناظرین ہیں ان سب کو اپنی جو آپ کی جو ہے قیمتی تجزیہ تھا ناظرین یہ آپ نے مہمانہ نے گرامی کی سب کی بات سن لی چاہے اس میں اندرونی ہاتھ ہے چاہے اس میں بیرونی ہاتھ ہے تو چاہے اس میں کسی کا بھی ہاتھ ہے اس ہاتھ کو پکڑنا کیا عام آدمی کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں اور جن جن سے یہ غفلت ہوتی ہے کسی کلیکس سے چھوٹی سی غفلت ہو جائے کسی چپڑاسی سے غفلت ہو جائے کسی چوکی دار سے غفلت ہو جائے اس کو اس کی پوری سزا دی جاتی ہے اور اتنے بندے آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں قتل ہو جائے نہ کوئی معتل ہوا نہ کسی کے خلاف کاروائی ہوئی نہ کسی کو قانون کے کٹہرے میں لیا گیا گفتگو ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرکاری بیانات ہیں وزراء کے کیابنٹ کے اندر جو گفتگو ہوئی اور جو وزیراعظم صاحب کے بیانات ہیں کہ اگر آپ آگ پہ پانی نہیں چھڑک سکتے تو خدا کے واسطے ایسے بیانات سے گریز اور پرہز کریں جو کہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں اور یہ ظلم مت کیجئے اور اس ایشو کا حل کیا ہے اگر یہ اسی طرح پھیلتا رہا احتجاج کا سلسلہ اس میں ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی وہ وحدت المسلمین ایم ڈبلی ایم کہلاتی ہے راجہ ناصر عباس جس کے سربراہ ہیں کہ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں اور اسلام بات سمیت مختلف جگوں پہ احتجاجی دھرنوں میں بھی شریک ہیں یہ بات میری سمجھ سے تھوڑی سی بالہ تر ہے شاید وہ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں درنا مزاہین نے جو دس مطالبات پیش کیے تھے ان کے حوالے سے سرکاری بیانات آرہے ہیں وزراء کی طرف سے ہم نے وہ مان لیے میرا خیال اس دفعہ یہ جو جھوٹی مٹھی وعدے دعوے اور اچھا جی ٹرخہ اور اگلی دفعہ دیکھی جائے گی اس دفعہ شاید ایسا ہونے والا نہیں ہے اور یہ بنیاد شاید رکھ دی گئی ہو پاکستان کے اندر کہ کسی بھی انتظامی افسر پولیس افسر منسٹر اور کسی بھی آلہ جو سرکاری عہددار ہیں ان کی زبانوں پہ اعتبار کر کے جو پچھلی وعدہ خلاف گیاں ہوئی ہیں آئندہ کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوگا لوگ تب تک احتجاج اپنا جاری رکھا کریں گے اور یہ جو ہزارہ برادری ہے ان کے جو پچھلے قاتل ہیں ان کو نہیں قانون کے کٹیرے میں ہوگا وزیراعظم صاحب کو بلکہ انہی کو ہوگا باقی تو سارے بھونپو ہیں اور پی ڈی ایم کی جو احتجاجی تحریک چل رہی تھی وہ تو جی بہت پیچھے چل گی اب ان کا ذکر اذکار نہیں ہے اب اگر ذکر ہے تو لاشوں کا تذکر ہے احتجاجی مظاہرین کا ہے دن بر دن پھیلنے والے دھرنوں کی وسیع ہوتے ہوئے معاملے کا ہے اور حکومتی جو ایوان ہے وہاں سے آنے والے نمکیلے مرچیلے بیانات کا ہے جو زخموں پہ نمک چڑک رہے ہیں یہ اگر ممکن ہو سکے تو وزیراعظم صاحب آپ کو بس پروگرام کے آخر میں آپ کے ایک منسٹر کی اور آپ کی ایک فکرہ سنا کے اختتام کرتے ہیں کہ جس قتل کا قاتل شناخت نہ ہو سکے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے یہ آپ کے وزیر نے بھی کہا اور خود آپ نے بھی کہا لیکن یہ ماضی کا قصہ ہوا کرتا تھا اگر یہ فیضاباد اور موٹروے تک پھیل گئے تو پھر کیا ہوگا اور عمران خان صاحب اگر آج وزیراعظم نہ ہوتے کل وزیراعظم نہیں ہوں گے اور جب یہ وزیراعظم نہیں تھے تب ان کے وعدے دعوے جو بھی تھے وہ بہرہ ایک اور معاملہ تھا اب تو صورتحال اور طرح کیا ہے اللہ کرے جی یہ معاملہ سیٹل ہو جائے اللہ آپ کام چھپنا حمی اناثر وزائی جنگ بھی کوئی جیسے دیجئے اللہ بارش